جوڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج موضوع سپریم کورٹ کے سامنے ہماری سیول پیٹیشن لیف تو اپیل دی ہم نے دو باتوں کے اوپر انصار کیا ہوا تھا کہ پہلا کہ بچی کو فائنل ڈسپوزل آف دی کیس سکھ جو ہے وہ شیلٹر ہوں منتقل کیا جائے اور دوسرا کہ اس کے اندر ایک میڈیکل بورٹ کانسٹیٹیوٹ کرا کے جو کہ ایک میڈیکل ایویڈنس ہائی کورٹ کے سامنے آیا ہے عمر کے لحاظ سے اس کی حقیقت معلوم کی جائے سپریم کورٹ نے ہمیں بہت تحمل کے ساتھ سنا ایک نہیں ایک سے زائد بات سنا والد صاحب کو بھی تفصیل سے ڈیٹیل کے اندر سنا مگر سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس کے اندر فیلحال انہوں نے ایک ایج سرٹیفیکیٹ کو مانا آبا تھا کہ اس کی کوئی حیثیت ہے اور بچی کا ایک بیان ہے تو عدالت نے کہا کہ اس وقت اس جگہ کے اوپر یہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کو جو ایک ہائی کورٹ سے ڈیکلیئر ہوا ہوا ہو فیلحال کہ وہ بالک ہے آزاد ہے کہیں جانا چاہتا ہے اور ایک ایج کا ڈاکیمنٹ ہے ہم یہ فیصلہ کر سکیں تو بہتر یہ ہوگا کہ فیلحال آپ ریمیڈی جو سیکھ کر رہے ہیں میڈیکل آسفیکیشن ٹیس کے حوالے سے اس پہ کوئی ڈیریکشن دی جائے تو ہم نے اسی لحاظ سے اپنی جو آج سیویل پیٹیشن لیو ٹی اپیل ہے اس کو نوٹ پریس کیا ہے نوٹ پریس سے مراد ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ سے واپس لی ہے کہ جی فیلحال ہم اس کیوں آپ کے سامنے درخواست کو نہیں کہہ رہے کہ اس پہ کوئی حتوی فیصلہ کریں ہم دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور فیلحال جب ہم نے نوٹ پریس کی ہے تو اس کنڈیشن کے ساتھ سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دی ہے اور سپریم کورٹ نے ہمیں یہ کا کہتے ہیں فیسلیٹیشن دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آسفیکیشن میڈیکل رپورٹ چیلنج کر سکتے ہیں کوئی بھی قانون یا فیصلہ ہمارے اس چیز میں حائل نہیں ہوگا نہ صرف یہ کہ ہم اب میڈیکل بورٹ بنانی کی ترخواست دے کے جو ایج سرٹیفیکیٹ آئی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک باقی کورٹوں کی بات ہے جیسے آپ کو پتا ہے ٹرائل کورٹ میں سی کلاس میں چلان آیا ہے کہ جی بچی تو بڑی عمر کی ہے ہائی کورٹ میں یہ بات ہوئی ہے یا فیملی کورٹ میں ہم جاتے ہیں کہ جی فیملی کورٹ ہمیں بچی کی کسٹیٹی دے گئے یہ نجائز ہے تو وہاں پہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بچی کی عمر ہے تو سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جو ابزرویشن ہے عمر کے حوالے سے وہ والدین کے یعنی کہ پٹیشنر کے سامنے رکاوٹ کے طور پر نہیں آئیں گی یعنی کہ جو ایج کے حوالے سے جہاں تک ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کو اب ہم نہ ٹرائل کورٹ کے اندر کوئی بندش ہے ہماری وہ نہ فیملی کورٹ میں کوئی بندش ہے ہم وہاں پہ قانون کے مطابق اپنی رائے اختیار کر سکتے ہیں اور اب دوبارہ ہائی کورٹ کے اندر ہم آئینی پٹیشن کے ذریعے میڈیکل بورٹ بنانے کی درخواست دیں گے تو وہاں پہ بھی ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جس پہ عمر کے حوالے سے بات کی ہے وہ ہمارے سامنے حائل نہیں ہوگا دیکھئے سپریم کورٹ جو ہے کسی بھی انسان کو جو ایک طریقے سے بالک کسی کورٹ سے ڈیکلیئر ہوا ہو اس کی سیڈم آف مومنٹ کو انکروچ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے یہ ایک سپریم کورٹ کا اس پہ موقف ہے اس پہ ہماری کچھ عدالتوں کی نظیرے بھی ہیں ہمارا افتصار یہ تھا کہ جی بچی مائنر ہے تو اس پہ سپریم کورٹ نے بالکل صحیح ایک بات جائے کی کہ جی پہلے یہ کنفرم تو پھر کر لیا جائے کہ بچی مائنر ہے اس کے لئے میڈیکل بورٹ سب سے زیادہ ضروری ہے تو وہ درخواست انہوں نے ہماری علاؤ کی ہے کہ آپ جائیے اور آپ میڈیکل بورٹ چیلنج کیجئے اور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس میں آپ کے آگے رکاوٹ نہیں ہوگا تو یعنی کہ اگر ہم میڈیکل بورٹ کے لئے جاتے ہیں اور اگلے ساٹھ سے آٹھ دس دن میں آپ کے سامنے ایک میڈیکل بورٹ کی ریپورٹ آتی ہے کہ جی بچی واقعی میں کم عمر ہے اور وہ عمر نہیں جو پہلے ایک سرٹیفیکٹ میں آئی تھی تو ہمارے لئے اسی سپریم کورٹ کے دروازے دوبارہ کھولے ہیں کہ ہم اس نئے شوایط کے ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے آئے کہ سر اب تو کیس بالکل ثابت ہو گیا حتمی طور کے اوپر کہ ہائی کورٹ کے سامنے بھی جو ثبوت تھے وہ سچ نہیں تھے تو ایک طریقہ سپریم کورٹ نے وہ راستہ ہمارے لئے دوبارہ کھولے آنے کے لئے جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو دیکھیں جی والد کی تو ہی خواہش ہے کہ بچی کم سے نہیں واپس گھر میں آ جائے دو گھنٹے تین گھنٹے بارہ گھنٹے ہمارا یہ موقف تھا دالت کے سامنے بھی موقف تھا کہ جو بچی دو مہینے سے مغویہ ہے اس کا ذہنی توازن کیسا ہے وہ کس خوف میں مبتلا ہے ہم کیسے بارہ گھنٹے کی ملاقات کر کے تسلیح دے دیں اور کورٹ کو بولیں جی ہم مطمئن ہیں تو ہم نے اپنا کیس کنٹیس کیا ہے اور پھر عدالت نے بہتر سمجھا کہ بہتر یہی اس وقت ہے کہ آپ میڈیکل ٹیس کا ریلیف لیجئے اور جو آپ کو باقی عدالتوں کے اندر کوئی مسئلہ ہے ہائی کورٹ کے فیصلے سے تو اس میں جا تک عمر کی اوبزرویشن ہے یہ نہیں کہ بچی ابھی آزاد ہے جہاں وہ گئی ہے بچے عمر کے والے سے انہیں نے جو بھی اوبزرویشن دی ہے وہ آپ کے سامنے ہائل نہیں آئے گی اور فیملی کورٹ سے آپ بچی کی قصدی حاصل کرنا چاہیں تو ان اقارڈز ویڈلو آپ کو درخواست دے سکتے بچی سے پلکات پر سکتے والے گانے دوران اس وقت میں نے آپ سے وہی بات کی نا کہ اس وقت کرنٹلی بچی کا جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچی نہیں ہے